موسیقی موسیقی السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اور خوش باش ہوں گے نئی سہری اور نئے ویلوک کے ساتھ میں حاضر ہوں آج میں بنا رہی ہوں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی مجددار اور سپیشل ریسپی اس کا نام ہے تکہ مسالہ ویس سیسمی سیٹ ایسے تو آج میرا تکہ بریانی بنانے کا ارادہ تھا پھر میں نے سوچا کہ کوئی سپیشل سی ڈش بنا ہوں جو آپ لوگ ایت میں بنائیں جو آپ کو اور آپ کی فیملی کو کھا کے مزہ ہی آ جائے گا تکہ بریانی کے لئے میں نے میرینیٹ کیا وہ چکر رکھا ہوا تھا مگر پھر جب میں نے یہ دوسرا بنانے کا ارادہ کیا تو پھر میں نے اس میں چکر دوبارہ مکس کیا اور مش کرنے کے بعد میں نے مسالہ جو ہے اس میں تھوڑا سا تکہ مسالہ اور ڈال دیا اور اس کو پھر میں نے میرینیٹ کر کے رکھ دیا پہلے جو چکن میں نے میرینیٹ کر کے رکھا تھا اس میں میں نے تکہ مسالہ ڈالا تھا پیسی وی لال مرش کٹی ہی وی لال مرش چارڈ مسالہ موسٹر شائر سوٹ سرکا ادھرا کلسن کا پیس اور پیپرکا پوڑر ڈالا تھا پیپرکا پوڑر ڈالنے سے یہ ہوتا ہے اکثر میں اس کے ساتھ فائٹ رائز بناتی ہوں یہ میری فیملی کو اور میرے بچوں کو بہت زیادہ پسند ہے اور بہت ہی مزیدار اس کا ٹیسٹ آتا ہے میہدہ میرا گن گیا تھا اس میں میں نے تھوڑا سا برد بعد میں گھی بھی ڈال دیا تھا تاکہ جو میری پوریاں بنیں وہ بہت ہی مزیدار اور نرم سی بنیں بس اب میں اس میں ہلکا سہاد لگا کے اس کو میں ڈھاکیا رکھ دوں گی اچھا اگر آلو کٹے ہوئے رکھے ہوں تو اس سے بہت ہی آسانی ہوتی ہے کہ اگر آپ کو کبھی دل چاہے تو آپ فرائزیں بنا سکتے ہیں چونکہ مجھے اس کے ساتھ فرائزیں بنانا تھا تو میرے آلو جو ہے وہ چھلے ہوئے فریز میں رکھے ہوئے تھے اچھا جب میں آلو کٹ کر رہی تھی تو پھر میرا بیٹا آ گیا اس نے کہا کہ لائیں میں یہ آلو کٹ کر دیتا ہوں تو بس اس نے میری ہیلپ کروا دی تھی تو پھر وہ فٹا فٹ سے جو ہے نا آلو میرے کٹ گئے تھے پھر میں نے اس کو دھو لیا تھا اور سنائیے آپ لوگوں کے روزے کیسے جا رہے ہیں اور عید کی تیاری ہیں آپ کہاں تک پہنچی ہیں بس جی اب میں فٹا فٹ سے جو اپنے فرائز ہیں اس پر میں تھوڑا سا کونپروڈ ڈال دوں گی تھوڑا سا میدہ ڈالوں گی اور تھوڑا سا بیسن ڈالوں گی سینو چیز بنانے کی میں نے پرپیشن کر لیے اب سب کے پہلے میں جو ہے فرائز تلوں گی اوئل میں نے گرم کر لیا تھا اب میں فرائز ڈالوں گی اس میں اس کو میں ہاف فرائز تلوں گی تاکہ یہ اچھے اور کرسپی بنے رمضانوں میں تو پھر وہی روٹین کے کام ہوتے ہیں وہی سیری وہی افتاری پھر عید کے بعد پھر لائف ہے جو ہے وہ اپنے روٹین پہ آتی ہے واپس اچھے رمضان میں تو یہ ہوتا ہے کہ خوب تلیوی چیزیں کھائی جاری ہوتی ہیں اور اچھی بھی بہت لگ رہی ہوتی ہیں اگر عام روٹین میں کوئی بھی روز پکوڑے بنا کے نہیں کھاتا ہے بس یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں وہ رمضان کے با مرکت مہینے میں ہی اچھی لگتی ہیں سالہ جو ہے وہ بنانے کی تیاری کروں گی اوئل میں نے ڈال دیا تھا اوئل میرا گرم ہو گیا تو پھر میں نے اس میں چکن ڈال دیا اس کو میں اچھی طرح سے ہلا لوں گی اب یہ دیکھیں چکن جو ہے وہ اپنا پانی چھوڑ رہا ہے بس اب میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو ہلکی آج پہ گلنے کے لیے چڑھا دوں گی چکن میرا گل گیا ہے اب میں اس میں تھوڑا سا پانی جو ہے وہ چھوڑ دوں گی کیونکہ میں اس کا پھر بعد میں مسالہ بناوں گی کیونکہ بچے جو ہے وہ میرے مسالہ جو ہے بہت شوق سے کھاتے ہیں تو میں پھر سکھا بھا نہیں رکھتی ہوں اس کو پھر میں اس میں مسالہ رکھتی ہوں چکن میں نکال لوں گی اور مسالی کو جو ہے وہ الگ میں جو ہے سکھا کے بھون لوں گی آٹا میرا بہت اچھی طرح سے سیٹل ہو گیا تھا اب میں تھوڑا سا ہلکا سگیہ اپنے ہاتھ میں لگا کے پیڑے بنا کے سارے رکھوں گی سارے جب پیڑے میرے ریڈی ہو جائیں گے تو پھر میں پیڑوں کو بے لوں گی پیڑے میرے سارے ریڈی ہو گئے تھے اب میں پوری بے لوں گی ریڈی ایک ساتھ بنا کے رکھ لو تو پھر پوری بنانے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے پھر یہ تو یہ ہوتا ہے کہ پھٹا پھٹ سے ہم پوریاں بے لیں اور کڑھائی میں ڈالیں بس پوری میں نے بے لی تھی ہے اب میں اس کو گرم گرم آئن میں جو ہے وہ ڈالوں گی اس کو پھر میں ہلکا سا سکو دباؤں گی یہ پوری میری ریڈی ہو چکی ہے اب میں دوسری پوری بھی اسی طرح سے ڈالوں گی اور اسی طرح سے میں ساری اپنے پوریاں جو ہے وہ بناتی رہوں گی الحمدللہ میری ساری پوریاں جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہیں فرائی جو میں نے ہاف فرائی کر کے رکھے تھے اب میں انہیں فل فرائی کر لوں گی دوسری دب میں نے دوسرے چولے پہ کوئلہ گرم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا کیونکہ مجھے اس کوئلے کی جو ہے وہ دونی لگانی ہے تاکہ اس میں اچھی سے خوشبی باروی کیوں کے آ جائے سکے میری گوٹیوں کو میں نے گرل پین میں رکھ دیا تھا فرائی کو میں نے پتیلی میں ڈال دیا تھا تاکہ میں اس کے اوپر اچھے سے مسارہ ڈال کے اس کو مسارہ ڈال دیا تھا دوسری طرف میری پین میں بوٹیاں تھی وہ بھی اچھی طرح سے گریل ہو رہی تھی اس کو بھی پھر میں نے اسی فرائی میں ڈال دیا تھا اور پھر میں نے مسارہ اس کے اوپر اور ڈال دیا اور ڈالنے کے بعد پھر میں نے اس کے کولی کی دونی لگا دی تھی بہت ہی مزیدار اور بہت ہی اچھی خوشبی باروی آ رہی تھی پھر میں نے میرا ٹکہ مسارہ سیسمی سیر جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اب میں اس میں سیسمی سیر ڈال دوں گی بہت ہی مزیدار اور یمی یمی اس کی شکل لگ رہی تھی بس پھر فٹا فٹ سے سیری لگ گئے گی پوریاں بھی میرے ریڈی ہو چکی انتی بس ہم لوگ فٹا فٹ سے سیری کریں گے مزا آیا صبح اٹھو تو پھر وہی روٹین کے کام شروع ہو جاتے ہیں بودھیں میرے بہت خراب ہو رہے ہیں اور اس میں ایک تو خات کی کمی پھر دوسرا دھوب اتنی زیادہ ہو رہی ہے اور پھر اس پودے کی میری جو ہے وہ سیٹنگ جو ہے وہ بلکل آؤٹ ہوئے بھی تھی تو پھر میں نے آج سوچ لیا تھا کہ میں جو ہے اپنے پودوں کو جو پتے ہیں جو خراب ہو رہے ہیں ان کی میں ٹریمنگ وغیرہ کروں گی تھوڑی سی کٹنگ کروں گی اور میں اپنے اس پودے کو صحیح کروں گی اللہ کا شکر ہے مانی پلانٹ جو ہے وہ میں نے اپنا صحیح کر لیا تھا اور پھر باقی جو میرے پودے تھے میں ان کی بھی پھر میں ٹریمنگ وغیرہ کر رہی تھی ان چیزوں سے پھر جو پودوں میں ایک تھوڑی سی جان آ جاتی ہے پھر میں نے پودوں میں پانی وغیرہ دے دیا تھا گنمی کافی زیادہ تھی اور گنمی میں کافی دیر میں نے کام کرتا میں بہت تھک گئی تھی اندر واپس آئی تو بیبو میڈم کا جو ہے وہ موڈی آج کل بہت خراب چل رہا ہے باتہ نہیں موہ بنا کے وہ بیٹھی نہیں تھی تھوڑا سا میں منی پلانٹ کی جو ہے وہ ٹینی توڑ کے لے آئی تھی کیونکہ کچن میں جو ہے وہ میں پہلے منی پلانٹ رکھتی تھی مگر پھر جب ڈینگی وغیرہ بہت زیادہ پھیلا تھا تو پھر میں نے وہ چیزیں جو ہیں اپنے کچن سے اور اپنے واش روم سے ختم کر دی تھی آج میں نے سوچا کہ تھوڑا سا میں آج منی پلانٹ لگا دیتی ہوں پھر میں نے منی پلانٹ اپنا سیک کیا اور پھر میں نے اس کو اپنے کچن میں رکھا برطن وغیرہ کچن میں دھول چکے تھے مگر ایسا لگ رہا تھا کہ بہت ہی کوئی برطنوں کا امبار لگا رہا ہے کیونکہ برطن تو ظاہر ہے ہل پر دھو دیتا ہے مگر پھر وہ صفائی نہیں ہوتی ہے جو ہم خود کرتے ہیں نیچے کی چیکنگ ہے کہ جب میں اوپر آئی تو اوپر سب ہی وہی حال ہو رہا تھا پھر میں نے سوچا کہ پہلے سب سے پہلے اوپر کے صفائی کرو ہوں ساتھ مل کے اور کپڑے وغیرہ تیہ کروں اور پھر اس کے بعد نیچے جاؤں گے بس پھر میں نے یہ سارے کام کر لیے تھے پھر میں نیچے آگئی تھی نیچے آنے کے بعد پھر میں نے بیٹ شیٹ وغیرہ چینج کے دوائی یہ میں آپ کو اپنا پلو دکھا رہی ہوں یہ بہت ہی زبردست پلو ہے اگر آپ کے نیک میں کوئی پین ہے اور کوئی اکڑاؤ ٹائپ کا آ جاتا ہے سیفنیس ہوتی ہے تو اس کے لیے بہت ہے سمجھ رہو سمجھ رہو آپ کل جو میں نے دہی جمایا تھا وہ میرا بہت اچھی طرح جم چکا تھا کیونکہ رمزانوں میں دہی جو ہے اس کی تو ضرورت بہت زیادہ پڑتی ہے کبھی آپ مرینیٹ کر رہے ہوتے ہیں کبھی آپ کو کسی چیز کے لیے چاہیے ہوتا ہے کبھی دہی بڑے کے لیے کبھی دہی کی پھلکیوں کے لیے بس نیچے آکے پھر میں نے کچن وغیرہ سمیٹھ دیا تھا اور کچن سمیٹھنے کے بعد پھر میں نے اپنی افتاری کی جو ہے تیاری شروع کی تھی آج سارے کام وغیرہ کرتے ہوئے میں کافی لیٹ ہو چکے تھی اور افتاری میں ٹائم بھی کم تھا پھر میں نے سوچا کہ آج جو ہے میں تلیوی چیزیں نہیں بنا ہوں کوئی بہت آسان سی چیز بنا لیتی ہوں تو پھر میں نے سوچا کہ میں مٹر پلاؤ بنا لیتی ہوں پیاس میں نے براؤن کر لیا تھا اس میں میں نے تھوڑا سا ثابت گرم اسارہ ڈال دیا تھا گرم اسارہ ڈال کے میں نے اس کو اچھی طرح سے بھون لیا بھوننے کے بعد میں نے اس میں مٹر ڈال دیا تھا نمک ڈالی تھا نمک میں نے ڈبل ڈالا تھا تاکہ چاوز میں نمک کم نہ ہو پھر میں نے اس میں پانی ڈال دیا تھا اور پھر میں نے اس میں رائی ڈال دیا تھا بہت ہی جھٹ پٹ سے اور آسان سی ریسپی دہی تو میرا بنا ہوا تھا تو پھر میں نے اس کا جو ہے رائتہ بنا لیا تھا رائتے میں میں نے سفیز دیرا نمک پوریسے کالی مرچے اور پودینے کے جو کیوپس میں نے میں آکے رکھتے وہ ڈال دیا تھا اچھا ہم کو سکھا ریا ہے پیلٹ اور دہی کا رائتہ جو ہے وہ میرا ریڈی ہو چکا تھا ابھی روزہ کھلنے میں تو ازار ٹائنگ کا میں باہر نکلی تو موسم بہت ہی اچھا ہو رہا تھا بس بیٹی اب میری جو ہے وہ ٹیبل سیٹ کر دے گی بلاو وغیر اس نے نکال لیا تھا ازار ٹائم ہو گیا تھا ہم نے روزہ کھولا کی صفائی وغیرہ ہونے کے بعد پھر میں نے چاہے وغیرہ بھی آپ کو میرا ویلوگ پسند آیا ہوگا اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ختم بائی بائی ٹاٹا گوڈ بائی گیا بائی گیا